بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں علو گوشت تو یہاں پہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ کے جی کہ جتنا ہم نے گوشت لیا ہے یہ بالکل تازہ فریش گوشت ہے اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے تھوڑی سی چربی اور دو میڈیم سائٹس کی جو پیاز ہوتی ہیں وہ ہم نے کٹ کر دی اچھے سے کٹ کر کے رکھ لیا اور یہاں پہ ہم نے کوکنگ پوڈ لیا اس میں ہم نے ہس پہ ضرورت اوئل ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے چربی اور پیاز ہم نے ایک کٹھے ہی ایڈ کر دی ہے اس کا فلیور جو ہے وہ اچھا آتا ہے ایک ٹکڑا دارچینی کا بھی ایڈ کر دیا ہم نے اور یہاں پہ لیسن ادرک اور ثابت کرم مسالہ اسے ہم کوٹ لیں گے پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یہ ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اسے ہم مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے half teaspoon حلدی اور one teaspoon لال کٹی ہوئی کلر والی مرچے اور one teaspoon ریگولر مرچے یہ ہم نے ایڈ کر دیا پھر ہم نے اسے اچھے سے مکس کیا اور اب ہم نے half teaspoon لال کٹی ہوئی مرچے میں ایڈ کر دی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گوشت تو یہ ہم نے گوشت اس میں ایڈ کیا ہے یہ ہم نے کچھ ہڈی والا بھی لیا ہے اور کچھ بغیر ہڈی کے بھی ہے مکس والا ہم نے لیا ہے تو اس میں اچھے سے مکس کریں گے اور جو ہم نے لسن، ادرک اور کرم مسالہ کوٹ لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں ہم نے ون ٹی سپون خوشت دنیا پاودر وہ بھی مکس کر کے کوٹ لیا تھا ساتھ ہی وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے تو جی میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پہ ہم اسے کور کریں گے پانچ منٹ کے لیے اور ہم نے اسے چیک کیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو اور ٹیماتر یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی بنائی تب تک کریں گے جب تک اس کا جو آئل ہے وہ ریلیز نہیں ہو جاتا تو ہم نے ون ٹی سپون یہاں پہ ساپوچ زیرہ ایڈ کر دیا ہے تو اس کی ہم اچھے سے بنائی کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک کا بھی ایڈ کریں گے نمک کا ایڈ کرنے سے بنائی اچھے سے ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے بنائی اس کی کرلی کمپلیٹ یہ بلکل بن چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تو پانی تقریباً ہم اس میں ٹیٹ کلاس پانی کا ایڈ کریں گے اور کور کر دیں گے اسے تقریباً پچیس منٹ تک ہم سلو فلم پہ پکائیں گے تو یہاں پہ پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اسے چیک کریں گے تو یہ تقریباً پک چکا ہے ہم نے اسے چیک کیا تھا گوشت کو تو یہ بلکل گل چکی ہیں اس کی بوٹیاں اور اب ہم اسے سب کریں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سے بہترین تیار ہوئی ہے تو ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ